دم تک میں اس کے احسان کو نہیں بول سکتا تو ہمارے دوروں کا یہ سو چوہی عقیدہ ہے کہ جس نے فانی بلایا ہم اس کو نہیں بولتے تو جس کاری ہاور میں اتنی خدمت کی ہو جس نے اپنے مسئلہ چلیے اور جہاں بھی کہا جنارے خدمے ربوبت بھائی خموشی سے آپ سے آپ سباب سباب میں دعا کو جلد اللہ قبلہ کاری صاحب کے دراجات دولت سروائے اور جلد تک فردوس میں عالی مقام دا اب آپ کے سامنے حدد مولانا علامہ تاہیر ترسل صاحب اپنے کے علاقے پر انہار فرماتے ہیں یہ علامہ خواہ صاحب کے کلاس پہلو بھی ہیں اور وہاں سے ہمارے پیمان اس بھی قائے علامہ تاہیر ترسل صاحب بسم اللہ علیہ وسلم یہ دور قربے قیامت کا دور ہے اور قربے قیامت کا دور ہے علامات میں سے یہ ایک علامات علماء کا بخشیہ نہیں ارتفاع کرے ہیں اس بخاری اور بخشیر کی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا ہے یوں صرف نہیں ہوگا یوں صرف نہیں ہوگا کہ سینوں سے مکان دیا جائے یوں اٹھے گا کہ علماء ہوں سے اور علماء ایسے جن کے اخلاص کی جوائیں امالہ دینا دیں یعنی اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے کارس کے ساتھ اور اپنے مشک کے ساتھ جس بندے کی غیر مشروع وفا تھی اسے اللہ مقاور حسین دکش بندی کے لیے اور جنہوں نے جس وقت کو حق سمجھا ہے اس کا ڈٹ گئے گا اور اس کا پہلہ جائے گا اور مجھے مجھے ازاد ہے کہ ہم کلاس پیلو تھے ہم سبت تھے اس طور پر وہ ہم سے سینئر تھے اس طور پر بھی زمانے کے تارے میں لیے ہوئے سوڈنٹ وڈائیس میں سوکے بندہ ادھر سر تو بجو کرتا ہے اللہ مقاور حسین دکش بندی کیا ایک نبھا خس وقت بھی تاخیر کی اور جس کجوں میں دورا کرتا تھا اس طور پر اقائد اہل سنت کے حوالے سے اقائد اہل سنت کے حوالے سے جانے نظامیہ کے ادھر جو ان کے ہم سبت طلابات کے وہ اگر غائرہ نسلیا کرتے تھے تو اللہ مقاور حسین دکش بندی سے بھی ہم دیکھتے تھے میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے بڑی پاکیزہ سکری سکری زندگی بنداری ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پہرہ دیتے ہوئے نبی عزت اور راموز کی حفاظت کرتے ہوئے اور آقا علیہ السلام سے وفا کرتے ہوئے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جانا انہیں والا نرکنا ہے اسے کام لِللہِ الہم جو میں دنیا سے مصرد ہا اب آپ کے سامنے ملانا خادم حسین خورشیم صاحب اپنا خیالات پہ فرماتے ہیں سید موصل شاہ صاحب پریب آگے باتیں 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 دیکھیں باتیں باتیں بہتنے ہیں حضرتِ امامہ حسن فیصلی یہ لاوتا دانوں کے باتیں اگر ادوا نہوں تو انسان اور جنگروں کا فرق کرتے ہیں اس معاشرے نے آن علم کی جس قدر ضرورت ہے جس قدر اُم کی حدیت ہے اپنی انسان بلخصوص لبرلزم سیکرولزم کے ماحول میں ایسے علماء کا اوٹھ جانا یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور ایسے مشنری انسان کا مدہ قریب ان کے درہ جاتے گرنگی ہوگا اور ان کو مشن کو علماء حقا کو قیامت سے جانا ہے سید موسیٰ شاہ صاحب موسیٰ شاہ صاحب قریب خالد صاحب صاحب زادہ حالد صاحب علماء لیکن میں نے کہا دیکھا ہر عالم دین ایک عام انسان اور اس محسے کے لئے ایک اتاچ کی حیثیت کرتا ہے اس محسے کے لئے اگر انسان اس کو محسوس کرے تو لیکن یہ علماء آج سکھتے بیان ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا خاور صاحب میرے دوست ہیں میرے کلاس فیلوں تھے میرے ساتھ زیادے تھے مجھے مسئل کی ضرورت پڑی میں نے کال کی مجھے یہ ضرورت پڑی میں نے کال کی لیکن میں اس بات پر فکر کرتا ہوں خاور صاحب کا دی جب پہ چین جوا خاور صاحب نے بلا شاہ صاحب میرا دل چاہ رکھا شاہ صاحب میرا دل چاہ رکھا شاہ صاحب میرا دل چاہ رکھا بات کرنے کو جب سے جائیں یہاں پہ سیول آسپیٹل میں ایسے دوپٹر آیا ہوں تو خاور صاحب نے صبح شاہ صاحب یہ غریب آدمی ہے ابھی آ رہا ہے شاہ صاحب یہ غریب آدمی ہے ٹیسٹ ہے ہر انسان کا صرف دنیا بھی صرف ایمی لحاظ سے نہیں ہر لحاظ سے اپنے شخصیت کا ہاتھا دیا ہر لحاظ سے اپنے شخصیت کو ہر لحاظ سے حضور کی امت کو آپ نے جو زیاد ہو سکا آپ نے عطا کیا چاہے غباد سے تھا چاہے علم سے تھا چاہے دلیتالی سے تھا چاہے علباء کی محفر سے تھا جس سنگت سے بھی دیا گیا اس شخصیت میں اور اس شخصیت کے بارے میں ہمیں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سنمایا میرا ساتھ قمر میں جا رہا ہے میرے ساتھ کے استقبال کے لیے ستر ہزار فرشتے قبر میں پھول لے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آج اس شخصیت کے بارے میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اور نیک لوگوں کا صدقہ آج حافظ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمر میں جائے تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ حضرت کی درجات بلند فرمائے حضور کی عزت پر پہرہ دینے والے کا نام مولانا خابر حسین نقش بن دے گئے حقیدِ ختمِ نبوت کا تحفظ حضور سے وفا کرنے والا شخص آج ہم رخصت کرنے کے لیے یہ حاضر ہوئے ہیں اللہ حضور کی شفقتِ نصیر فرمائے ان کی قبر کو بہت زیادہ روشن فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ مہدو القریم ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے حضرتِ محترم آپ جانتے ہیں کیبلا شیخ الحدیث سے بتفسیر حضرتِ انلامہ حافظ غلام حیدر خاتمے صاحبی شرید علیل ہیں وہ یہاں مجود ہیں وہ ساتھ گاڑی ہیں اور گاڑی میں ہی وہ بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھیں گے اب آخر میں حضور کی بلا جانشین شیخ الحدیث سے بتفسیر حضور کی بلا حافظ صاحب زیادہ حافظ حامد رضا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المصالی اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وناظر المضادین القشن یوم القیامة صدق اللہ العظیم صدق احترام علامی ذیبقار مشاہِ عدام معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعین آیتِ کریمہ کا حصہ بلا بلکیان اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اور روز قیامت ہم دول کا پورا پورا ترازو لگائیں گے خضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اپنے شیخ خضرت حماد رضی اللہ تعالی نے اس کی تفصیل پوچھی آپ نے اشارت فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ روز قیامت جب عمال دولے جا رہے ہوں گے ابر جیسی ایک چیز لائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو جانتا ہے یہ کون سی چیز ہے اس سے ترازو کا جو پہلا پڑڑا تھا وہ جو ہنچا تھا وہ چھپ جائے گا یہ ہنچا ہو جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو جانتا ہے یہ کون سا عمل ہے وہ عرض کرے گا مجھے تو اس عمل کا نہیں پتا اسے بتایا جائے گا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو پڑھایا تھا حضرت مولانا علامہ استاذ العلماء مہاری حابر حسید رقشبندی رحمت اللہ علیہ صحب علم بھی تھے صحب عمل بھی تھے اور زندگی کے جو شوروز اللہ تعالی نے انہیں عطا کیے وہ اس علم کے نور کو تخصیف کرتے رہے اور پھر سب سے بڑی بڑی جو ان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہر محاظ پر اپنے نبی کی عزت پر پکرا دیا یہ شہر اقبال کہ درو دیمان شہر اقبال کی سڑکے یہ حضرت امام حضیل حق رحمت اللہ علیہ کی یہ نقری یہ آقاب پنجھا علامات اللہ حقیم اس کے آن کے آوٹی کی تھرپی یہ حضور سیدی کو سانہ دی حضور کی دشہ الحدیث اس کا مطلب دالہ کی شہر اس پاک کے شہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر محاظ پر حضر نبی کی تنموز پر پہر دیا اور آخری وقت تک جو ہے اپنے عقیدے کا وہ تحفظ کرتے رہے آج یقیداً ان کے جانے سے یہ بہت بڑا حراب پیدا ہوا ہے اور ہم ایک عظیر ساتھی سے محروم ہوگے وہ ہمارے مخلے ساتھی تھے اور الحمدللہ جس محاظ پر بھی انہوں نے کھڑا دیا اور الحمدللہ جہاں بھی مصلت کے تحفظ کی ضرورت پیشاری حضر علامات کاری خواب و حسین نقبندی آگے سب کو نظر آئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے یقیداً آج سیال کی ہر آنکھ جو ہے وہ آپ بیدہ ہے ہر عاشقِ مصطفیٰ جو ہے وہ سب میں سے ڈڑھا لے ہمیں ان کے جانے کا انتہائی سزمہ ہے اللہ تعالیٰ کاری نصیر رحمت چیشی صاحب کو اور ان کے بچوں کو ان کی احضیات کو اللہ تعالیٰ آنکھ سب جمیل عطا فرمائے یہاں ملک ملک کے جید علماء یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں گنزو علماء حضر مولانا ڈاکٹر محمد اشراف آسد جرالی صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک انتہائی درینہ تعالیٰ تھا ان کے ساتھ بڑی وفا کی ان کی جو عظیم تحریک علامہ صلات مستقیم کے ساتھ اور تحریک لبے کیا رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ساتھ دیا ہوت دیا اور ہمیں تو ان کی یادیں ہمیشہ جو ہے وہ آتی رہیں گی اور جب یہ جامیت العالم کو دیکھتے کہتے الحمدللہ ہمارا سر جو ہے فہر سے بلند ہو گیا ہے آپ نے یہ جو تعمیرات کے سلسلہ شروع گیا ہوا ہے ہم دیکھ کے جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ دیکھ کے خوشی سے باق باق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حضر مولانا حضر مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب اور اس پورے خاندان کو یہ بڑا عمی خاندان ہے ان کے دادا جان حضر مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب اور ان کے بادے گرامی حضر مولانا علطاف صاحب حضر مولانا علطاف حسین صاحب انہوں نے دین مدین کی بڑی خربت کی ہے اور انہوں نے اپنے جو جانشیر چھوڑے ہیں وہ بھی قرآن کے حافظ دین کے عالم ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج قاری صاحب کو جو جناح عطا فرمائی ہے وظیر مولانا حضرت شاہدین رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے حضروں میں اللہ تعالیٰ نے جناح عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضروں کی توفید ان کی قبر پر ہاتھ رحمتوں کا نظر فرمائے بہت سے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں دل جو چلتا تھا کہ تمام علماء جو ہیں وہ خطاب فرمائے لیکن آپ کے قیمتی وقت کا مجھے اور احساس ہے ہم میں آخری خطاب کے لئے حضرت بولانا کنزل علماء حضرت ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی صاحب سے مزارش کروں گا اور ان سے مزارش کروں گا کہ نماز جنازہ کی امامت بھی وہ کروائیں تو آپ احباب جو آگے کڑے ہیں ان سے مزارش ہے کہ آپ پیچھے اچھے دے جائیں تاکہ یہ جو علماء ہمارے مہمان باہر سے تشکلائے ہیں وہ آرام کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکیں ڈاکٹر صاحب کے پہلے حضرت مولانا کاری نصیر حمد صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کے شکریہ بھی آدھا کریں اور آپ بھی چند قرمات آدھا فرمائیں اور ختم شریف کا بھی اعلان فرمائیں تو تمام احباب ساتھ بندی کر لیں اور یہ جو آگے دائیں بائی کھڑے ہیں ان سے مزارش ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں یہ بھئی آگے یہ جگل چھوڑ دیں تاکہ حرام سے جو ہے یہ علماء جو مہمان تشیف آئے ہیں وہ آگے کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دل جوے کیلئے ہمارے عم میں شامل ہوئے ہماری صاحب کے جلالے شرکت فرمائیں تمام کا دل سے شکر قدائے ہو تمام علماء جو جندی کسیر ہے جن کا علماء بھی ہے افاد بھی ہے تو عوام الناس میں سب کام دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور آخر میں جاندشین شیفر حدیث والتصریف حضرت علامہ سامزادہ حامل رضا دامت برکاتہ ملالیہ پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ کاری عبدالشید محمد آغیسی دامت برکاتہ ملک کسیہ حکمز علماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصر جلالی دامت برکاتہ ملک کسیہ آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ پہ اپنے قیمتے وقت میں سے وقت نکالا اور کاری صاحب کے جنادے میں شکت فرمائی اللہ عز و جل ان بزرگوں کے سائل ہمارے سروں پر تدیر قائمت دائم فرمائی آپ سے گزارش ہے کہ یہ جستہ مبارک ہے ہم آگے کریں گے کوئی آگے نہ آئے کوئی بلکل جو ہے نا یہ تمام احباب سے گزارش ہے جنہوں پر تدائم ہے کھڑے سے پھر گزارش پیچھے جائیں ہمیں کنز علماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصر جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنکھ تو خطاب فرماتے ہیں یہ ختم شریف کا اعلان حضرت علامہ انشاءاللہ کائی صاحب کے سائلے صاحب کے لئے کل شیف کا حتم کل صبح دس وجہ جامعہ بچے کائی صاحب میں جہاں خطابت کرتے تھے مدنے کا پورا میں کل صبح دس وجہ ان کی سائلے صاحب کے لئے کل شیف کی محفر ہوگی تمام یہ بات شامل ہو کر سواب دلانت سر کریں اور ان کی سائلے صاحب کے لئے ان کے دسوے شیف کے محفر جو ہے وہ اگلی اطوار کو دن دس بجے جامعہ بچے کائی صاحب میں ہی ہے جہاں آپ حطاب فرماتے دنے کا پورا میں وہیں ان کے دسوے شیف کا حتم اگلی اطوار کو اللہ وہ اقبر اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر لبیئک لبیئک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیالکوٹ کی سرزمین پر آج ایک پوری تعریف کو البدا کہنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں ایسی تاریخ جس میں ہمیں ہر طرح کی صداقت اور ہر طرح کی چمک نظر آتی ہے سیالکوٹ کے اندر علامہ خوبر حسین نقشبندی صاحب رحمہ اللہ وآلہ میری آداز میں میں جب بھی سیالکوٹ کا تصور کرتا ہوں تو سیالکوٹ کی جد و جہد کے تصور میں خوبر صاحب کا چیرہ سامنے آتا ہے ہمہ وقت دین کے لیے کمر بستا ہمہ وقت ناموسِ آلِ بیت رضی اللہ وطلانہ اور ناموسِ صحابہ کے لیے کمر بستا ہمہ وقت ختمِ ناموت تعفضِ ناموسِ رسالت کے لیے کمر بستا ایسے علمِ دین جو اپنے علم کو چھپائے ہوئے تھے اور ایک کارپن کی شکل میں ہر محاذ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تحریکِ صراطِ مستقیم کا فامِ دین کا مرحلہ ہو یا تحریکِ رہائی غازی ممتاز حسین قادری ہو اس کی آزمائش کی گھڑیاں ہوں ابتلاہ ہو تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاملات ہوں اسیری کے ایام ہوں لہی عمر بھر جو انکس جان بس آرزوِ نبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بڑھن کریں آپ کے بھائیوں کو بیٹوں کو بسمانگان اس سبر کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے نوجوان بزر ان کے ساتھ دن رات دین کے محاضوں پہ کام کرتے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے بعد بھی ان کا بیشن بطری کے آسان آگے دبانے کی توفیق عطا فرمائے ربِ ذوالجرال پیسی سے وبا اور آفت کے معاملہ میں امتِ مسلمہ کو سر خروب فرمائے خالقِ کائنات جلال ان کی وجہ سے جو خلاق قیدہ ہوا ہے اللہ آلِ جنت پر فضل فرمائے براغنِ رحمت کا سارا سارے ادراس فی مکمل کریں سارے ادراس فرمائے آپ نے آگے نہیں آنا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں آپ نے آگے نہیں آنا اور جو جو جست پارس کے آگے ہیں ان سے گزارش ہے وہ جلدی پیچھے ہو جائے احباب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہاں ہی کھڑے ہونے ہیں بہت ملوانی آپ کا شکریہ آپ جس جنازے میں آئے ہیں یقیناً ایک بخشش کی ایک سیری ہے احباب آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سفیدن فرما 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 اللہ علیہ وسلم 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 فتح کر کے یہاں تشیف لائے گنزل علماء عظم علانہ ڈاکٹر محمد اشرم آصف جلالی صاحب موساز علماء عظم علانہ پاہِ طبصم صاحب اور جنہی نظامیات کے بہت سے علماء مشاہد جو ہے ترامہ یہاں آئے ہیں شہد کے جتنے علماء مشاہد یہاں آئے ہیں سکرانہ یادت قبول فرما ہمارے شہد کی بہت سے علماء ان دنوں میں مثال فرما گئے عظم علانہ طالب محمد علم چشتی صاحب حضم علانہ طاریس علمان صاحب حضر مولانہ مشتاب صاحب یعنی کے درجات پلند فرما حضر مولانہ غلام حمد سیانبی صاحب حضر مولانہ کی قبیر عدی شاہ صاحب حضر مولانہ عبدالرزاق صاحب یعنی سکر درجات پلند فرما اور پولی دنیا میں جہاں بھی یا اللہ اہم سنت کے علماء مشاہد حساب فرما یا اللہ ہم ساتھ کا دین بفتر فرما ہم ساتھ کی دنیا بفتر فرما اور کاری صاحب نے جو ہمیں وفا کا طریقہ بتایا یاد ہمیں ان کے نقشے قرم پر چلنے کے توفیق ادا فرما کاری صاحب نے یہ وصل تھا اللہ نے انہیں بات کرنی کبھی صحیح کا عطا پر آیا تھا یہ بات کرتے تھے اور ڈھرتے نہیں تھے کسی نڈھا اور جو بات کی اور پھر اس بات پہلا دیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام وہ کوششیں قبول فرمائے یاد ابھی تیری بات کردھے تمام مسلمانوں کی مقشف فرما بالخصوص اصلاد علماء ازبالان علامہ آری خبر ساندخشتری رحمت اللہ کے درجات کرنے کرنا صل اللہ تعالیٰ لحیم حلقہ محمد وعلى آلہی واصحابہ اجمعیم یاد ابھی تیری بات کرنے تمام حبام کمزارش ہے ارام سے بلکل یہ زیارت کریں بلکل اسی جو اقلاق سامن کرنے موسیقی 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 موسیقی